اصلاة حیر من النوم کیسے بھی مرض میں وہ انسان مبتلا ہے آج کے اس ویڈیو میں اس وظیفے میں میں آج بہترین وظیفہ آپ تمامی حضرات کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ درود شفا کا وظیفہ ہوگا اور اگر درود شفا یعنی اس کا نام ہی شفا ہے اس درود کا نام ہی شفا ہے اگر کوئی بھی انسان اس کو اپنی بیماری کے لیے یا پریشانی کے لیے کرتا ہے نمک پر تو انشاء اللہ تعالیٰ تین سے سات دن سات سے گیارہ دن میں اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی کیسے بھی پریشانی ہو کیسے بھی بیمار ہو کتنا ہی خطرناک بیمار ہو کوئی بھی انسان اگر درود شفا کا یہ عمل کر کے نمک پہ اور پانی پہ دم کر کے پانی پلاتا ہے نمک پہ دم کر کے پانی میں بہاتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ایک سو ایک پرسینٹ اسے کامیابی مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سو ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آواز رکھے دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو درود شفا وہ درود ہے جس کی تعریف میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر کوئی بیماری ہے تو نمک پہ آپ اس کا وظیفہ کریں گیارہ ڈیلی لیں اور گیارہ ڈیلی پہ آپ جو ہے گیارہ یا ساتھ ڈیلی لیں اور ڈیلی پہ وظیفہ کرنے کے بعد اس نمک کو آپ بہتے دریا میں یا بہتے پانی میں ڈال دیں سات دن تین دن یا گیارہ دن اس عمل کو جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر اور کوئی بیماری میں اور کوئی پریشانی میں انسان مبتلا ہے اگر بیمار ہے انسان خطرناک تو درود شفا کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے پانی پہ اس مریض کو پلا دیں انشاءاللہ مریض اچھا ہو جائے گا اگر کوئی پیٹ سے پریشان ہے جیسے اختناق الرحم بائیو گولہ ودیگر ریاحی امراض یعنی پیٹ میں گیس رہتی ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو اس پہ جو ہے ایک ہیرہ ہنگ آتی ہے ہیرہ ہنگ پر اس درود شفا کو پڑھ کر دم کریں اور ہیرہ ہنگ اس کو دیتے رہیں کیسے دینا ہے وہ مکمل طریقہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں آئیے انشاءاللہ تعالی وظیفہ شروع کرتے ہیں بھر اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل سجاد ازامی ورڈ پہ پہلے بار مہمان بن کا تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل کا آئیکن گھنٹے کون کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے میں لائے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب میں شیئر کرنا کیونکہ یہ وہ ویڈیو ہے وہ چیز ہے جو کہ پیٹ سے زیادہ پریشان ہے اور اگر پیٹ انسان کا صحیح نہیں رہتا تو پوری زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے سب کھانا پینا خراب رہنا سہنا پی یعنی سب کچھ حرام ہو جاتا ہے دوست سمجھ لیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوست و حباب میں تاکہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی پریشان انسان ہو انشاءاللہ و تعالی اس کی پریشانی اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے آئیے اب وظیفہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شفا کونسی ہے وہ آپ تمامی حضرات کو میں اب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہے تو آپ لوگ اسکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ مجھ سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ روحانی علاج کیلئے لوگ مجھ سے اسی نمبر پہ کانٹیٹ کرتے ہیں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں چاہیں سپلی عمل کیا ہوا ہو کالا جادو ہو کیسا بھی ہو کیسا بھی ہو وسیع کرن کا معاملہ ہو محبت کا شادی میں بندش ہو رکاوٹ ہو یا پھر بے اولاد ہو انسان اس کی کوکھ کلی ہوئی ہو یا پھر شادی میں رکاوٹیں آنا رشتے نہ آنا پریشان رہنا بیمار رہنا جادوی معاملات سب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بھائی رشید اختر اس علاج کو کرتا ہے کوئی فیس کوئی چارج نہیں خدا قسم کسی سے بھی ایک روپے کی کوئی سوال نہیں ایک روپے بھی انسان کا میرے لئے حرام ہے سامان کا کھلا کر کے لے لیتا ہوں لیکن اپنے لئے آج تک ایک روپے نہ لیا ہے نہ ہی لیا جائے گا انشاءاللہ دین کی خدمت کرتا ہوں دین کی خدمت انشاءاللہ کرتا رہوں گا آئیے وظیفہ اب شروع کرتے ہیں درود شفا کونسی ہے اللہم سل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائہ وعافیت الابدان وشفائہ ونور الابستار وضیائہ وآلہ وصحبہ دائما ابادا یہ ہو گیا درود شفا اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں نماز پانچ وقت ہوتی ہے فجر زہر اثر مغرب عشاء اس پانچ وقت کی نماز میں کسی بھی آپ نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو درود شفا گیارہ مرتبہ پڑھنے اگر آپ مریض کے لیے کسی بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گیارہ مرتبہ درود شفا پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے انشاءاللہ گیارہ دن میں یہ چیلنج ہے میرا جائے گا اور اگر کوئی پریشانی ہے اس کے لیے جیسے گھر کے اندر اور کوئی پریشانی کوئی اثرات ہے تو اس کے لیے آپ گیارہ دیلے یا ساتھ دیلے نمک دیلیں ساتھ دیلے لیں یا گیارہ دیلے وہ آپ کے مرضی ہے لیکن ساتھ بھی لے سکتے ہیں گیارہ بھی لے سکتے ہیں نمک کے باریک باریک ساتھ دیلے لے لیں اور ساتھ دیلے لینے کے بعد میں درود شفا گیارہ مرتبہ پڑھیں ان نمک کے ساتھ ڈھیلوں پر آپ دم کرنے اور بہتے پانی میں ڈال دیں جس طریقے سے وہ نمک پانی میں گھلے گا انشاءاللہ آپ کی گھر کی پریشانی بھی اس طریقے سے ختم ہوتی چلی جائیں گی دو باتیں ہو گئیں یہ وظیفہ ہو گیا اس طریقے سے آپ کریں اور مکمل وظیفہ آپ کو گیارہ دن کرنا ہے انشاءاللہ کامیابی آپ کے خدم چومے گی اور اگر کسی کو پیٹ کا کوئی بھی مریض ہے جسے پیٹ اس کا خراب رہتا ہے پیٹ اس کا صحیح نہیں رہتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں درود شفا گیارہ بار پڑھ کر جس مریض پر دم کریں گے انشاءاللہ شفا ہوگی پیٹ کے امراض میں پانی پر دم کر کے بھی مریض کو آپ پلائیں وظیفے کے علاوہ دن میں دو بار یا ایک بار گیارہ مرتبہ اس کو پڑھئے پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ اختناق الرحم بائیو گولہ جس کی ناف ہٹی ہو رہتی ہے پیٹ خراب رہتا ہے بائیو گولہ و دیگر ریاحی امراض اور دردوں میں یعنی پیٹ کا درد تو ہیرہ ہنگ آپ خرید دیے گا ہیرہ ہنگ پر دم کریں گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کرنے کے بعد گیہوں برابر جتنا بڑا گیہوں کا دانہ ہوتا ہے اتنے اتنا آپ لے لیجئے اور ایک چمچے ایک چمچ جہوں برابر ہیرہ ہنگ کو گھول کر سمجھے اور مریض کو انشاءاللہ و تعالی پلائیں بے ہوش اگر انسان کوئی ہو گیا ہے تو وہی چیز بے ہوش مریض کی ناک میں بھی دو خطرے ڈالنے انشاءاللہ و تعالی فورا ہوش بھی آ جائے گا اور جو پیٹ اس کا خراب رہتا ہے انشاءاللہ و تعالی اس طریقے سے ایسا کرنے سے اللہ نے چاہا اس کا پیٹ بھی صحیح رہے گا اور وہ انسان صحت مند ہو جائے گا کیونکہ پیٹ کے ہی ذریعے سے انسان کا سارا مات دار و مدار ہے پوری لائف کا دار و مدار انسان کے پیٹ سے ہے اگر پیٹ ہی صحیح نہیں رہتا ہے انسان کا تو اس کی پوری لائف خراب ہو جاتی ہے تو آپ تمامی حضرات سمجھدار ہیں انشاءاللہ و تعالی درود شفا کا یہ وظیفہ بھی کرنا اور ساتھی ساتھ اگر کوئی پیٹ کا مریض ہے انشاءاللہ و تعالی تو ہیرا ہنگ آپ خریدنا ہنگ نہیں ہیرا ہنگ آپ خرید درود شفا پڑھ کر دم کریں اور ایک چمچ میں گرم پانی کریں چھوٹا سا چمچ ہوتا ہے اس میں گرم پانی کریں گے ہوں برابر ہیرا ہنگ لے کر اس میں گھول کر اور پی لیں انشاءاللہ و تعالی آپ گیارہ دن اس عمل کو کر لیں اللہ نے چاہا تو پریشانی ختم ہوگی جسمانی جو بھی پریشانی پیٹ کے جو مراز ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ رشید اخترلہ محتاج تعرف نہیں ہے میں وہی چیز بتاتا ہوں جو مجھے طبل کی کتابوں سے اور جو قرآن و حدیث کے حوالے سے مجھے چیز حاصل ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں وہی چیز آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا گیارہ دن میں آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی اگر یقین ہے اور نماز پڑھ لینے کے بعد میں اگر ان وظیفوں کو کریں تو انشاءاللہ کامیابی 101% ملے گی کیونکہ سب سے بڑا عمل سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی سا عمل کوئی سا وظیفہ آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ یوٹیوب پہ داری منڈے جو موچھے بھی نہیں ہیں داری بھی نہیں ہیں بالکل کلین شیپ کر کے اور وظیفے بتا رہے ہیں شرم نہیں آرہی ان لوگوں کو نمجھے وظیفے بتا رہے ہیں کہ ایسا کلیجی ایک لاکھ مل جائے گا یہ وظیفہ یہ کام کلیجی ایک کروڑ مل جائے گا یہ وظیفہ کلیجی امیر ہو جاؤ گے ارے میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بچیے نمجھے وہ خود شریعت کے پابند نہیں ہیں داری گھٹاتے پھر رہے ہیں نمجھے چکنے بنے پھر رہے ہیں اس لیے ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے میں اچھا ہوں بھئی اللہ کا فضل ہے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں مجھے قبول فرما لیا ہے میرے پاس بہت فون آتے ہیں یہ میرے رب کا بڑا فضل و احسان ہے ورنہ اس کے پاس کوئی فون نہیں کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت علاج میرے پاس سے جاتا بھی ہے مریضوں کی میرے پاس بھیڑ رہتی ہے یہ میرے رب کا بڑا فضل و احسان ہے بزرگوں کا کرم ہے غریب نواز کا صدقہ ہے حضور غوث پاک کا احسان عظیم ہے میرے رب کا بڑا فضل ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب سے میں نے مدینہ شیف کی زیارت کی اللہ نے زبان میں وہ تاثیر پیدا فرما دی جس کے لئے بھی اگر کچھ دیا تو اللہ نے شفا دے دی کوئی بھی پریشان آیا اس کو جو ہے سکون مل گیا میرے پاس اگر کوئی بیمار آیا اس سے شفا مل گئی میرے پاس اگر کوئی جادو والا آیا اس سے اس کو رہائی مل گئی میرے پاس اگر کوئی بے اولاد بھی آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو اولاد نہیں مل پا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسے اولاد بھی حاصل ہوتی ہے یہ میرے رب کا فضل و احسان ہے مجھ گناہگار اس قابل کہاں ہوں میں لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر اور مجھ سے کام لے رہا ہے اپنے بندوں کے لئے پہرحال انشاءاللہ تعالی میری ویڈیو یہیں تک تک ایسا لگا کمیڈ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی شیئر کرنا ایک شیئر انشاءاللہ میرے لئے بہت معنی رکھتا آپ شیئر کر دینا زندگی با خیر رہی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ و اخیر معاف فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی وڑی یوٹیوب چنل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو